سلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے تو آج تھوڑا موسم اچھا تھا آج ہمیں سوچا کچھ چٹ پٹی سی ریسپی بنائی جائے تو آج جو ہم میری ریسپی آپ سزا شیر کرنے والے ہیں وہ پکوڑے بنا رہے ہیں ہم دو تین طریقوں سے تو چلتے ہیں ہم چیزوں کی طرف یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے میرچیں اس طرح میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ ہم ملیدہ سے بنائیں گے اس کے پکوڑے اور یہ پارلر کے پتے ہیں یہ میں نے ایسے دو اوکے سکا کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو بنائیں اس کا طریقہ بتائیں گے کیسے بنانے ہیں یہ کو ہم کر دیتے ہیں سیاد پہ تو ہم آتے ہیں اپنی جو پکوڑے ہم نے بنانے اس کی ریسپی کی طرف اس کے بھی پکوڑے ہی بنائیں گے تو یہ میں نے بول لیا لیا اس میں میں نے یہ دیکھیں یہ بیسن ہے بیسن ڈال لوں گی اس میں اور باقی مسائلے سارے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے اس میں بیسن ڈالنا ہے یہ دو سے تین ہم اس میں بیسن ڈال لیں گے یہ ڈال دیا ہم نے بیسن ہے اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے سارے مسائلے جو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ میرے پاس ایک پیارلی پیاز کی ہے یہ اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس مسائلے ہیں نمک چائے اور جوائن ہے یہ جو ہم چھوٹھوٹے سے ہوتے ہیں زیرے کی تراج کے دانے جو اکثر ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ زیرہ ہے سرک میرے چائے یہ ڈیڑھ چمچ ہے چائے کا اور ہاف چمچ حلدی ہے یہ سارے مسالے اس میں چل جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دیئے اور اس میں ہم تھوڑی سے ڈالیں گے کسوری میتھی یہ بڑی ٹیسٹ اور خوشبوش کی بلکت اچھی ہوتی ہے کیسے لئے یہ اس میں جائے گی اور تھوڑا تھا ہم اس میں مکس مسالہ جو ہے وہ شامل کر دیں گے ہاف چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سمیتھا سوڈا تاکہ جو پکوڑے ہمارے بڑے کرسپی سے درم سے بنے خستہ سے ہوں جو یہ تھوڑا سا جو ہے ہم نے ایک چھوٹکی اتنا ہی ڈالنا ہے میتھا سوڈا ڈال دیا تو اب اس میں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا سمینا ہم ہوئی ڈال دیں گے تاکہ پکوڑے ہمارے اور اچھی سے جو ہے نا بنے بڑے مزیدے تو یہ دیکھیں یہ چمچ جو ہے وہ اویل میں نے ڈال دیا ہے اب ہم کے آگر کے سارے چیزوں کو ہم اس طرح مکس کر دیں گے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس طرح مکس کر لیا ہم نے اس طرح سارے چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے اور اس کے بعد جو میں اور ایک چیز میں آئیڈ کروں گی وہ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پدین ہے تھوڑی سی پالک ہے اور یہ ہری مرچیں یہ میں نے سارے ایک ساتھ جو کٹ کر رکھ لیجئے جائیں گی اس میں میں نے شامل کر دیا اب سارے جو مکچر ہیں اس کو میں اچھا سے ہاتھ سے اس طرح اس کو سابکو جو ہے مکس کر دوں گی تو اب اس میں ہم دالیں گے پانی تاکہ ہم نے اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارا جو مکچر تھا وہ تیار ہو چکا ہے یہ اچھا سے میں نے اس کو مکس کر دیا اس کو ہم رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو اب ہم دوسرا جو ہے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے ویسان لے لیا اس میں میں تھوڑی سی جو ہے ہاف چب منٹ میرچ کا شامل کروں گی ہم میرچوں کو لگانا تو پہلے میرچیں جو کڑوی ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر دوں گی یہ تھوڑا سا زیرہ چلا گیا تھوڑی سی کسوری میتھی تھوڑا سا یہ مکس مسالہ جو ہم نے رکھا ہوا سارا تیار کر کے تو اس میں ہم کریں گے نمک شامل تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم نے اتنا سا ہم نے نمک شامل کر دیا تو اس کو ہم ایسی جو ہے اس کا مکچر سے بنا لیں گے پانی ڈال دیا اس میں اس طرح اس کو مکس کر لینا اس کو ہاتھ سے مکس کرنے کی ضرورت نہیں اس کو ہم تھوڑا سا لیگوٹ رکھیں گے بنا لیں گے اس طرح اس کو بنا لینا ہے اس طرح اس کو بنا لینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے جو آپ کو دکھائیتے پالک کے پتے ہیں تو ہوگے رکھیں گے اس میں ڈال کر ہم بنا رہے ہیں پکوڑے اور میچے ہیں جو ہری ہم نے سیدھی سیدھی کارٹ کر بین کال کر رکھے ہیں اس میں ہمیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں میں نے جو تھا اس کو بیٹس سبنا لیا ہے میں نے سوری بیسن کا تو یہ اس طرح اس کے لیے مرچیں چاہیے اس طرح کہ میں نے یہ دیکھیں اس طرح اس کے بیجن کال کریں ان کو رکھا ہوا ساپ کو یہ ہیں اور یہ پالک کے پتے دیکھیں اسی طرح دیکھیں یہ میں رکھے ہوئے ہیں اس کے بھی ہم پکوڑے بنایں گے اس کے بہت مزدار باندیں تو میچے کو ہمیں کیا کرنا اس پر ہمیں ہمیں پھوڑا سا مسائلہ شڑک دیں گے تاکہ یہ ٹیسٹی ہو جائے دیکھیں یہ کھا کر دیر ہمیں یہ دیکھیں یہ تین دیر میں ہم جو تیل ہے ہمارا وہ گرم ہو جاتا ہے اسے پھر ہمارا جب گرم ہو چکا ہے پھلے پارلکیں بنا کریں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طرح آپ نے بنانے دیکھیں اس طرح پتہ لیا یہ بڑے مزے کے بڑے پارلکیں بنا کریں دیکھیں اس طرح ہمیں دارتے جائیں یہ پارلکیں ہمارے پارلکیں تیار ہو گئی مرچوں کے لئے اچھے سے بنائیں مرچوں کے بنائیں مرچوں کے لئے اچھے سے بنائیں مرچوں کے لئے مرچوں کے لئے سکیں مرچ سے بنائیں مرچوں کے لئے مرچوں کے لئے نکالیں مرچ جو سپائی سے کھاتا ہے اس کو بڑا مزا آئے گا موسم بڑا اچھا ہے بارش کا تو میں نے کہا چلیں آج کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کھاٹ کے ریٹین سے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ دیکھیں سارے اچھے نکال لیتیں پلیٹ میں اچھا تو جو میں نے میکچر بنایا تھا دو طرح کی ہم نے پہلے بنایا ہے یہ تیسے چمبر والے پکوڑے ہیں جو ہم نے اس طرح بناتے ہیں جو ہم ریٹین میں بناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اب یہ ڈالیں لگی ہوں یہ بڑے ٹیسٹی بڑے مزے کے بنیں گے تو یہ سارے اس طرح ہم ڈال دیتے ہیں اس میں ایک ایک کار کے دیکھیں یہ بڑے اچھے سے بنتے ہیں بارش کا موسم ہے تو چوٹ پٹا سا ہونا چاہیے تو اچھا سا تو پکوڑے تو ایسا ہی ہمیں ہنجاب کے جو لوگیں بہت پسند ہوتے ہیں چائے کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے جو تیسرے نمبر والے پکوڑے تو وہ بھی تیار ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں نکال کے پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہمارے جو پالک کے پکوڑے تھے یہ ریڈی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھے بنے ہیں تو یہ دیکھیں بڑے کرسپی بڑے کرنچی ہوتے ہیں یہ بڑے مزے کے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہماری جو مرچوں والی پکوڑے تھے یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کے بنے ہوئے ہیں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ بڑے اچھے بنتے ہیں ہلکے پھلکے سے اور یہ جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا جو ہم عام گروہ میں پکوڑے بناتے ہیں یہ بڑے کچھ چند مسائلہ ایسا ہیں جو اس میں میں ڈالیں آپ اسی ریسپی کو پھولو کریں گے تو آپ کے پکوڑے بہت اچھے بنیں گے کرنچی بنیں گے بڑے مزے کے بنیں گے تو یہ ہمارے آج تین طرح ہم نے آپ کو پکوڑے جو ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ڈیش ہے یہ ریسپی تو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی آپ اسی کو پھولو کیجئے گا اسی طرح بنایا گا تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گا میرے چینل کو موسیقا